بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے راتیں جاگیں چنانچہ ایک شخص کا جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ خسن سلوک کرے ان سے اچھا برداؤ کرے ان کی فرماورداری کرے اور ان کی نافرمانی نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے کوئی ہارش کلمہ کوئی سخت کلمہ نہ کہے اور دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر بہتا رہے اس زمن میں سورہ بنی اسرائیل میں ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ والدین کے حقوق کو بیان کیے تو جو الفاظ اس میں آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں قرآن مجید یہ کہتا ہے وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تیرے پروردکار کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نہائیت اچھا سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْ لَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُلِّ مِنَ الرَّحْمَا تمہارے سامنے اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہن جائیں تو انہیں ہوں تک نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ عدب کی بات کہو اور ان کے سامنے محر و محبت سے آجزی کے بازو جھکائے رکھو اور قرآن پھر یہ کہتا ہے وَكُلْ رَبِّرْ هُمْ هُمَا كَمَا رَبَّا يَانِ سَغِیرَا یعنی یہ دعا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا اس مرتبے کے باوجود اور اس ریسپیکٹ کے باوجود اس عزت کے باوجود جو والدین کے بارے میں بچوں کو اور اولاد کو محلوظ رکھنی ہیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو مجبور کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو پھر اولاد کو ہرگز اس معاملے میں اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرنی اور اس زمن میں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ تمام احکامات جو اس زمن میں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں کسی بھی پہلو سے چنانچہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی ہمیں اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کی اطاعت اس طائرے ہی میں کی جائے گی جہاں وہ کسی طریقے سے یا کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آڑے نہیں آ رہی تاہم یہ دیکھئے کہ قرآن مجید میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اگر وہ موقع بھی آ جائے یعنی ایکسٹریم تک صورتحال پہن جائے کہ والدین اپنی اولاد کو اس طرح سے مجبور کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ شرک کریں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں تب بھی یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے پھر بھی نرمی کا برطاو کیا جائے گا پھر بھی ان کے لئے ہدایت کی دعا کی جائے گی اور ان کے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا اس معاملے میں بھی اور اس زمن میں جو الفاظ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں وارد ہوئے ہیں وہ ہمارے لئے قابل توجہ ہیں میں آپ کے سامنے وہ پڑھ کے سناتا ہوں اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیت کی ہے اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کا دو چھڑانا دو سال میں ہوا ہم نے اس کو نصیت کی ہے کہ میرے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ بلاخر پلٹنا میری ہی طرف ہے قرآن مجید مزید یہ کہتا ہے لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جسے تم نہیں جانتے تو ان کی بات نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو اور پیروی انہی لوگوں کی کرو انہی لوگوں کے طریقے کی کرو جو میری طرف متوجہ ہوں تو یہ قرآن مجید میں ہم نے دیکھا کہ والدین کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں ان کی اطاعت کے بارے میں جو ہمیں نصیت کی گئی ہے اس کو پھر مشروط کیا گیا ہے اس چیز کے ساتھ کہ اگر وہ ہمیں شرک جیسی ایک اتنی بڑی سن یا اتنی ہینس کرائم ہے ہینس سن کی طرف ہمیں اگر وہ مجبور کرتے ہیں تو ہمیں بہرحال ان کو عبیر نہیں کرنا ان کو ہمیں اس معاملے میں اطاعت کا رویہ نہیں دکھانا مگر اس کے باوجود ہمیں ان کے ساتھ برطاؤ پھر بھی افیکشنٹ کرنا ہے پھر بھی اچھا کرنا ہے اور حسن برطاؤ کی مثال قائم کرنی ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ